اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو خطے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بے اپنا خوبصورتی اور لا تدہ نمتے دے رکھی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کے متعلق چند دلچسپ وقائق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد جس کا شمار نہ صرف پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے بلکہ یہ دنیا کے دس خوبصورت ترین شہروں میں بھی شمار کہہ جاتا ہے ایک ویب سائٹ کے مطابق لندن دنیا کا خوبصورت ترین دارالخلافہ ہے جس کے بعد اسلام آباد کا نمبر آتا ہے اس پیرس میں برلن تیسرے، واشنگٹن چوتھے، پیرس پانچ میں، روم چھٹے، ٹوکیو ساتھ میں، بھڑا پویسٹ آٹھ میں، اٹھاوہ نوے جبکہ ماسکو دس میں نمبر بر ہے جس کی وجہ سا سبجو شاداب درخت آسمان سے باتے کرتا مارگلہ کے پہاڑ اور آبشارے ہیں انسو اٹھاون تک کراچی پاکستان کا دارالخومت رہا لیکن اس کے بعد اس وقت کے صدر ایوب خان نے کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی، موشیت اور دفاعی اعتبار سے غیر معقول ہونے کی وجہ سے دارالخومت کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس حسلے میں کمیشن تشکیل دیا گیا، ایسے خطے کی تلاش شروع کی گئی جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دفاعی اعتبار سے بھی محفوظ ہو چنانچہ کمیشن نے صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختنکہ کے سنگم پر مارگلہ کے دامن میں واقعہ خطہ پوٹوہار کا انتخاب کیا اور انسو ساٹھ میں دارالحکومت کی تعمیر کی داگ بیل ڈال دی گئی شہر کی طرز تعمیر یونانی مامار ڈاکسی اسوسییشن کامپنی نے کی اس طوران راولپنڈی کو عارضی طور پر دارالحکومت کا درجہ دے دیا گیا جب بات آئی دارالحکومت کے نام رکھے نے کی تو ایوب خان نے قوم سے تجاویز مانگی اور پھر چوبیس اوڑی سو ساٹھ ایوب خان کی زیرہ سدارت وفاقی کبینہ کے اجلاس میں تجاویز کا جائزہ لیا گیا زیادہ تر تجاویز میں مسلم آباد جناع آباد اور اسلام آباد کے نام آئے پھر مشاورت سے اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا اسلام آباد کا نام عرب والد سے تعلق رکھنے والے ایک سکول ٹیچر قاضی عبد الرحمان نے تجویز کیا بعد ازہ اسلام آباد کے انتظامی امور کے لیے سی ڈی اے کا قیام عمل میں لائے گیا دوستو تاریخ پر اگر نظر ڈالے جائے تو یہ خطہ پٹوہار کی انسانی تاریخ 20 لاکھ سال پرانی ہے اس کا ثبوت درائے سوا کے کنارے سے ملنے والے پتھر کی کلہاری اور شاہ آلہ وطہ گاؤں میں مجود غار ہے جو کہ انسان کے پتھر کے دور کی اکاسی کرتی ہے جبکہ تاریخ اس بات کا پتہ بھی دیتی ہے کہ خطہ پٹوہار آریاں خاندان کے وسط ایشیا میں پہلا مسکن تھا اس کے علاوہ وہ یہاں موجود گردوارے سرائے مندربارہ دریاء اور ہزاروں سال پرانی بزرگ گاؤں کے اثار اس بات کا ثبوت ہیں کہ اخوانستان سے آنے والے جنگجو جس میں شیر شاہ سوری احمد شاہ دورانی سکندر اعظم چنگیز خان مغل بادشاہ کا لشکر اس علاقے میں نہ صرف قیام کرتا رہا بلکہ یہاں سے برس گرہ ہند پر حملہ آور بھی ہوتے تھے اس کے علاوہ اس خطے میں اولیاء کرام نے بھی ڈیرے ڈالے ہیں جن میں میر علی شاہ اور سید عبداللطیف قازمی نے نورپور شاہ میں پڑاؤ کر کے اس خطے کے لوگوں کو اسلام کے نور سے منور کیا دوستو اگر شہر اقتدار اسلام آباد کے محلے وقوع کی بات کی جائے تو اس کے شمال میں مری، مغرب میں ٹیکسلا، مشرق میں راولپنڈی، شمال میں مارگلہ کی پہاڑیوں کا سلسلہ واقع ہے کسی بھی شہر کا موسم اس علاقے کی آب ووا میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسلام آباد کی شہری پانچ موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں نومبر سے اپریل سردی، مئی جون گرمی، جولائی اگست مونسون، سپٹمبر اکتوبر خزان کا موسم ہوتا ہے جبکہ سب سے زیادہ گرمی جون اور سخت سردی جنوری کے موسم میں ہوتی ہے گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پنتالیس ڈگری ہوتا ہے جو کہ دوسرے شہروں سے کم ہے جس کی وجہ یہاں سر سبجو، شاداب، درختوں اور پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اسلام آباد چونکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے اور کوئی بھی علاقہ خوبصورت ہو اس میں تفریحی مقامات نہ ہوں یہ کیسے ممکن ہے چہرے اقتدار اسلام آباد میں شکر پڑیاں، مونومٹ میں جاسمین گارڈن، ایف نائن میں پارک، راولے پارک، چیڈیا گر، پلی لینڈ، لوک ورسہ کے علاوہ دامنے کو پیر، سواہ کے مقامات واقع ہیں اور دوزار گیارہ کے بعد سینٹوریس شاپنگ مال اسلام آباد بھی ایک خاص مقبولیت کا حامل ہے دوستو اسلام آباد میں فیصل مسجد کا شمار پاکستان کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے جس میں نوے ہزار لوگ بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں فیصل مسجد 1968 میں ترک مامار نے تعمیر کی مسجد کا نام سعودی عرب کے بادشاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا اور اگر بات کی جائے کہ پانی کی تو اس نعمت خوابندی کے بغیر زندگی ناممکن ہے اسلام آباد میں ویسے تو پانی کی قلت ہے مگر پھر بھی اس کمی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے راول جیل تعمیر کی گئی ہے راول جیل پاکستان میں راول پنڈی اور اسلام آباد کی شہروں کے لیے پانی کی ضرورت فراہم کرتی ہے یہ ایک مسنوعی زخیرہ ہے مارگلہ کی پہاڑیوں سے آنے والے کچھ دوسرے چھوٹے ندی نالوں کو ملا کر 8.8 مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط یہ مسنوعی جیل بنائی گئی ہے راول جیل مارگلہ ہیلز نیشنل کے ایک الگتلہ حصے کے اندر واقع ہے جیل کی اردگرد کے علاقے پھول اور درختوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں اور باغات پکنک سپارٹ کی جگہ بھی موجود ہے اور یہاں مختلف قسم کے پرندے بھی خوبصورتی کے لیے رکھے گئے ہیں راول بند کی جیل جو راول جیل کہلاتی ہے اسلام آباد کا ایک مشہور اور مقبول سیحتی مقام ہے اسلام آباد اور راول بندی کے رہشی اور سیہ یا مشلی کے شکار اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیل کے کنارے ایک بہت خوبصورت باغ لیک ویو پاک بھی واقع ہے دوستو اگر اسلام آباد کی تعلیم کی بات کی جائے تو اسلام آباد کی 87 فیصد آبادی خوندہ ہے جس کی وجہ یہاں موجود سیکڑوں کی تعداد میں جامعات کالجز اور سکورز ہیں جس کی وجہ سے ملک برسے طلبہ اور طلبات پڑھنے کی گھر سے آتے ہیں اور پھر یہیں کیا ہوکے رہ جاتے ہیں اور اگر صحت کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں نیجی اور دفاعی ہسپتالوں کے علاوہ دو بڑے سرکاری ہسپتال موجود ہیں جن میں انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پولی کلینک شامل ہے جو کہ یہاں کے شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں ناظرین اپنے قیام کے وقت سے ہی اسلام آباد پاکستان بر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے دارالحکومت کے طور پر اسلام آباد پاکستان کی نشیست ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد کی اہم عمرات ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، سینٹ، وزیریعظم ہاؤس اور سیکیٹریریٹ شہرہ جمہوریت پر واقعہ ہیں دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اگر آپ نے اب تک احمد ٹی وی سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ٹینکس پر واشنگ اس ویڈیو کی پوچنگ احمد ٹی وی